تو سانڈے گولتے بولرز نے انہاں کل بیٹس مین نے تیسی بھی ٹیمیگ ہوا لیے یعنی پہلے آپ کو کہنے کا مطلب ہے ٹاؤس پاکستان جیتے اگر تو وہ انڈیا نزوان لیکن جسپریت اوٹ کر سکتا ہے بابر آزم مارے اوہی جڑا شردل ہے ہاردک نو جسپریت نو مارے ٹھوکے کوئی مسئلہ ہی نہیں پاکستان دی سپورٹ کرے گی کرے گی اوہی پچھاں پاکستان دییاں کی کہہ رہے ہیں پچھ پاکستان دی آہو ایم شداد خان کلو جے تو پیشن کو یہ لین آئی گیا ہے تلل لہ سنیاں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامیسٹ این ایڈوکیٹ ایم شداد خان صاحب آپ نے جتنے بھی پروگرام دیکھے ہوں گے جو بھارتی اس ٹائم جو ہے جوچی وہ اپنا سرکولیٹ گرم کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اگر ایم شداد صاحب کی میں بات کروں تو یہ رائل ہے یہ انٹرنیشنل پامیسٹ ہیں پوری دنیا میں ان کے دورے ہیں ایون کے آپ دیکھ لیں کہاں کہاں نہیں یہ گئے پوری دنیا میں ناظرین ٹاپک کی طرف میں آوں گا بہت بڑا ٹاپک ہے پاکستان ورسس انڈیا دو سبتمبر کو سب کو انتظار ہے اور سب جاننا چاہتے ہیں کہ کون جیتے گا جو میدان ہے پہلی کیلی انٹرنیشنل کرکٹ سٹریڈیم میں پاکستان اور بھارت میدان میں اتریں گے کیا ہونے جا رہا ہے سب جاننا چاہتے ہیں ایم شداد صاحب پیشنگوئی آج کریں گے پروگرام میں کہ اس میچ میں کون پلیئر کھیلے گا اچھا کیا معاملات ہوں گے پاکستان جیتے گا یا انڈیا جیتے گا اگر میں گوگل کی بات کروں تو گوگل نے پہلے ہی انڈیا کو جتا دیا ہے سکشٹی سیمن پرسنٹ گوگل کہہ رہا ہے کہ انڈیا جیتے گا لیکن ہمارا ایمان تو پاکستان کے ساتھ ہے میرا دل بھی پاکستان کے ساتھ ہے لیکن کیلکولیشن کیا کہتی ہے کیا واقعی پاکستان کے حق میں آتی ہے یا اس دن بارش ہوتی ہے کیا معاملات ہیں شہداد صاحب سے جانیں گے بہت ریسرچ کر کے ہمیں شہداد صاحب آج بیٹھے ہیں سلام دعا کرتے ہیں السلام علیکم سر جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام کیسے ہیں شہداد صاحب ٹھیک ہے اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ شہداد صاحب دو سبتمبر کو سب کو انتظار ہے جو بھارتی جوچی ہیں وہ لوگ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس میچ کے لیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی اپنی اپنی پریڈکشنز کر رہے ہیں پاکستان کی ٹیم انڈیا کی ٹیم میدان میں اترے گی پہلی کے لیے انٹرنیشن سٹریڈیم میں دھائی بجے میچ ہے چھے بجے ادھر سورج نکلے گا کیا دیکھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے میرا ملک پاکستان دو نظریہ دو قومی نظریہ کے تحت بنا ہے تو اس لیے میچ ہائپ کر جاتا ہے اور ظاہر ہے ہم پاکستانی ادھر ہم جائیں گے ہم جیتے ہیں وہ جہیں گے وہ جیتے ہیں وہ جیتے ہیں تو جیت تو میدان میں ہوتی ہے اور اگل دسان اسی شاہین ہے وہ بھارتی سورما نے وہاں تے ہن سورما تے شاہین آنا مقابلہ ہے آپ کے تو بلکہ بھارت میں بھی بڑے دورے ہیں آپ نے تو انڈیا میں بھی جا کے ورلڈ کپ کی پریڈکشن کی تھی بھارت میں دلی میں پاکستان کا اپنے جھنڈا بھی وہاں پہ لگایا ہے اور اس کے علاوہ جو ہندوستان ورلڈ کپ کی آپ نے پریڈکشن کی فیفا کی ہمیں شداد صاحب نے پریڈکشن کی وہ بھی سر آپ کی سچ ثابت ہوئی ہے آج کی لوگوں کو انتظار ہے اور نیوزیلینڈ کی میں نے پریڈکشن کی تھی میچ برابر ہو جائے گا وہ بھی ٹائی ہو گا اور پھر میں نے کہا تھا جیتے گا انگلینڈ ببر چہرہ چلو خیر یہ چھوڑیں یہ تو سر پریویس ہوگی لوگوں کو آگے کی پریڈکشن کا انتظار ہے لوگ کانو گل ہے چھے وجہ سورج ہے اپیلی کی ہے اپیلی وہ ہے پہلی کیلی انٹرنیشن پہلی کیلی نام ہے غلطہ بولانتے تو ٹھیک کر دیا کا ہے پہلی کیلی ہو تو ماس آف کمینکیشن دے وچھ ماسٹر کی تائی سانو اڈا زین وچھ نہ پائی میں اتھو الفاظ بولا تو نہ دستی چلیں سر آپ کا کمپیوٹر دیکھتے ہیں آپ کا جفر دیکھتے ہیں پہلی کیلی چکا ہے چھے نمبر ہے آہو ہم چھے نمبر تو جڑی تریخہ پہ گئی آنے کڑی تریخہ دو سبتمبر دو در تئی انہیں لیے نو بنتا ہے چیک ہے پہلی کیلی پاکستان دی ہے ہم ہم ہوتھی آوڈین پاکستان دی سپورٹ کرے گی کرے گی ہوتھی کی پچھا پاکستان دی ہے کی کہہ رہے ہیں پچھ پاکستان دی ہے آہو امیہ شداد خان کلواجے تو پیشن کو یہ لین آئی گیا ہے تلللہ سنیاں تے تریخ تتھن انڈیا دائی اچھا آہو نیلی یہ دیکھنا اپنی سہیڈتے نہیں دو میں سہیڈا کیلی نیوٹرل پریڈکشن ہوگی اپنے علم دے ویچھ بدھیانتی نہیں کرتے بلکل سر بلکل اوہ نادہ دین نے گرونڈ ساڈی ہے سارا کچھ اگون ٹورنیاں گل سوال کر سنیاں سر سوال یہ ہے سب سے پہلے میچ میں ٹاس ہوگا ٹاس کے بغیر میچ کو بھی سٹارٹ نہیں ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ دن انڈیا کا ہے تو اس حساب سے کیا دیکھتے ہیں تو ٹاس جو زمین پہ گرے گا تو کون فتح یاب ہوگا چھے وجہ سورج ہے تقریبا یہ پیچھے منٹانہ چکرہ لگ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو ٹاس ہوئے گا جو دو وجہ ہوئے تو مشتری جی ساتھ ہے اچھا اوہ دا جڑا چانس ہے وہ پاکستان دی جت ہے اچھا ٹاس کا چانس پاکستان کا آپ کو لگ رہا ہے مشتری جی ساتھ یہ دو وجہ ٹائم دیتے ہیں دو بجے ٹاؤس دھائی بجے پاکستان کے مطابق اگے پیچھے کرو گے تو میں ذمہ دار نہیں سونے نہیں سر دھائی بجے میچ سٹارٹا دو بجے آدھا گھنٹہ پہلے ٹاؤس ہوتا ہے ہوتا تھا انجی ہے اگے اور پیچھے کر لہو ہوتے بہتے ہیں نہیں ذمہ دار نہ پھر ساتھ بدل جائے سر بارش کی بھی چانسز ہیں اوہ بات دیوں گل لانے تو پہلے میرنل گل کر اس تو بعد میچ مریق شی ہوئے گا مریق دی ساتھ دے تے پاکستان ٹاؤس جی جوے ہیں اچھا تے بیٹنگ دے دے سونے بھارت کو دے دے آہو آہو اوکے کیونکہ فائٹ ڈیک ڈیڑھ کے انٹا ہے بولڈ ہونے ہیں تھا 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 کیس بولڈ ہے ادھا ال بیو ڈی بلیو سارا کچھ ہی ہونا ہے ہم کی کہہ رہے ہیں سارا کچھ ہی ہونا ہے واہو تو سانڈے کو ہلتے بولرز رہے ہیں انہاں کل بیٹس مین تیسی بھی ٹائم ہی ہوالی ہے یعنی پہلے آپ کو کہنے کا مطلب ہے ٹاؤس پاکستان جیتے اگر تو وہ انڈیا کو کھلائے آپ کی پیشنگوئی یہ ہے ٹاؤس پاکستان جیت رہا ہے آہو پیشنگوئی ٹاؤس کی پاکستان جیت رہا ہے اور اگر پاکستان جیتتا ہے تو بابر آزم صاحب تک یہ پروگرام پنچھا دیں ام اے شدہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ بولنگ لیں آہو کیونکہ انٹا ڈیڑھ کے انٹا فیڈنگ ہے مریخ ہے بولڈ ہونے نے کیچ ہونے ہیں لبی ڈیڑیو ہونے نے گل سن لے سونیا جی سر اس تو بعد میں شانتی اور دماغ نہ چلے گا پہلے اگریسیف انداز نہ چلے گا ٹھیک ہے اے گل لکھ لے اگر ٹاؤس انڈیا جیتتا ہے تو میں انہوں کیوں گل دیا وہ اپنی مرضی کرنے میرا کی امامل نہیں لیکن آپ کی کیلکولیشن کیا کہتی ہے پاکستان جیتے گا سونیا جی انڈیا میں جی ٹاؤس جی جانتا ہے تو اپنی مرضی کرے یہ پاکستان بیٹنگ کرتے ہیں تو تو شانتی نہ کھیٹے اگریسیف نہ کھیٹے ٹھیک ہے کیا کہ ہے اگریسیف نہ کھیلے ایک کینٹا کٹال ہے کسی درے ایک کینٹا ٹھیک ہے اس تو بعد پھر چکے جو کسی مار دیا ہوں گے یعنی ایک گھنٹا مشکل کا ہے جو پہلے بیٹنگ کرے گا آو مریخ کی ساتھ ہے مریخ کی ساتھ ٹھیک ہے پاکستان کھیٹے پاکستان کھیٹے ٹھیک ہے چانس ٹاس کا پاکستان کھول ہے ہر جندہ ہے کوئی گل نہیں لیکن شانتی دکھا گئے ٹھیک ہے یہ ٹاس پہ سارا یہ آپ بیٹنگ کر لیں دیں میری مرضی نہیں لیں دیں تو پھر بھی شانتی دکھا گئے تو میں ذمہ دار نہیں ہوئے تو نوہ کیا دیتا ہے چلیں یعنی آپ کی جو پریڈکشن ہے وہ ٹاس پاکستان جتے پاکستان جت جا ہے ٹاس اور آپ بیٹنگ کریں کینٹا طریقے نل کھیٹے لے گھنٹا نکالنا ہے پہلا گھنٹا مشکل ہے مریق تھی ساتھ ہے تو آپ انڈین کو بھی بتا رہے ہیں کہ گھنٹا ایک نکالنا چلو جو تیش ببر شیر رہے تھے سی وی ایت تھے ببر دے ببر شیر کینٹ کونگ بیٹھے ہیں کی ہو گیا کی ہو گیا یہ کھیٹنا ہے میں کھیٹ کے آجا ہوں آپ کے جتنی بھی میچز کی پریڈکشن ہے وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ پوری امانداری سے ام اے شدہ صاحب کیلکولیشن کو نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس پہ نوٹ ضرور رکھیں میں چاہوں گا یہ بابر آزم تک یہ پروگرام آپ کسی طرح پنچائیں تاکہ وہ دیکھیں وہ سب سے پریٹس کر رہے ہوئے گا انہیں کی ویکھنہ ہے نہ ہمیں اخبار پڑھنی سر میں نام لوں گا مجھے آپ بتائیں کون سے پلئیئر پاکستان کی ہیں جو آپ کو لگتا ہے دو سبتمبر کو پرفارم کریں گے فخر زمان امام اللہ ابھی تک جو لگ رہا ہے اوپننگ یہ کریں گے ہو سکتا ہے کوئی اور کرے لیکن ابھی تک یہ لگ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں فخر زمان امام اللہ کون بندہ ان دونوں میں سے چلے گا دیکھو فخر جو ہے نا یہ بچے اچھا بچے وہ شردل ٹھاکر کیا نام میں شردل ٹھاکر یہ ہے ایک ہاردک پانڈیا ان کا بولر ہے تھاکر ہے کوئی تھاکر بھی ہے ان کا ایک پتہ نہیں وہ کھلاتے ہیں تھاکر کو کہ نہیں یہ بھی اچھے اس سے بچ لیں اچھا تھاکر جو ان کا ہے پلئیر اچھا شدیاں شدیاں مارے جو عددل کر جائے کیونکہ مکہ راشی فارق کرک راشی فارق مین راشی فارق انڈیا آلے سمجھ رہے نے کہ میں کی کہہ رہے ہیں آجتے وڈے کھڑا کھونے نے انہوں نے جو چھتے شاہ نالتے ساڑے نالوی چلے سر نیکس کی طرف بابر آزم نے ماشاءاللہ نیپال کے ڈیڑ سو مارا فخر زمان جڑا ہے ایک بٹا دستہ مالک ہے ببر شہر ہے میں انہوں کیا ہے کہ انہوں مکہ راشی کرک راشی مین راشی نو ٹھوکے جنہوی ہوندہ ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ خیر کرے گا انہیں امام الحق ایک بٹا چار دے مالک ہے انہیں امام الحق جڑا ہے اے کھیڑے مہتنی انہوں کیا مارے او ہاردک نو ٹھوکے فل ٹھوکے ان دونوں میں سے کون چلے گا آہا سونا سوال ہے فخر بھی چلے گا تھی امام الحق بھی چلے گا یعنی پارٹنرشپ لگائیں گے یہ لگا سکتے لیکن بولرز تو میں جڑا دس سے آئے جی تھے ایکٹنگ کتی تو تھی رہ گئے تھے پھر پارٹنرشپ ٹھوٹے گی اچھا سر بابر آزم محمد ریزوان بکٹ کیپر ہے محمد ریزوان بابر آزم کیپٹن ہے پوری قوم کی اسٹم توقعات جو ہیں وہ بابر آزم مارے ہوئی جڑا شردل ہے ہاردک نو جسپریت نو مارے ٹھوکے کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن جسپریت آؤٹ کر سکتا ہے ٹھوکے گا ضرور کی کہہ رہے ہیں آؤٹ کر سکتا ہے ٹھوکے گا ضرور بابر چکے چکے لیکن کہنے نہیں کہ تاروڈ بدا ہے کسی اسے لوس بولتے کھیڈن دی کوشش نہ کریں شدہ صاحب یہ بتائیں میں نام لے رہا ہوں ان میں سے آپ نے پلیئرز بتانے جو پرفارم کریں گے میں نام لیتا ہوں سب سے پہلے فخر زمان امام اللق بابر آزم محمد رزوان شداب افتخار سلمان علی آغا یا ساؤ شکیل ہو سکتا ہے سلمان علی آغا سکپ ہو کے ساؤ شکیل کوئی چانس مل جائے آپ کیا سمجھتے ہیں ان ناموں میں سے بیٹنگ میں کون سا اے سوال دے ویش پورے انڈیا پاکستانوں جواب میں جانا ہے یہ سارے پلیئرز آہو تمہیں جواب دین لگا جی جی فخر زمان ییس امام اللق ییس شداب خان بابر شیر اچھا جی کیوں کہہ رہے ہیں بابر شیر آہو تین نام آپ نے بتائیں ابھی تر اے بابر شیر کر دیتا ہے اوہ شیر سی تے بابر شیر افتخار وڈا بابر شیر سلمان ذرا سنیا سلمان گل سن لیا ہو سکتا ہے نائک لائن کو سلمان ذرا تین نوی کر تے پورا ایکٹیو ہو جا سر بابر اور محمد ریزوان میں سے تو آج چپک کر جائے اچھا اوہ سبا شاہین شاہ شاہین ہی ہے پورے اپنے اے ویک شاہین دے اے ویک تے سیئے کیے انہوں کی کہنتے ہیں انہیں پنجا آہو اے پا لائے گا اوکے آہو سر نسیم شاہ یا حارس روف حارس روف بابر شیر ایک بٹا چار اوکے نسیم شاہ ایک بٹا چار بابر شیر اور سعود شکیل ایک بٹا بارہ اوکے انہوں کے ہو لا نا لیل لی تو اس کو وہ پتہ نہیں کھلاتے ہیں کہ نہیں ابھی چانس پہ آئی ہے میں تے کہہ رہا ہوں لائے آو کھلا لیں اس کو آہو چلیں جی سر اگر سننا یہ تو سارے پلیئرز کا بتا رہے ہیں تو میں سکتا ہوں کی میں تو اندصر رہا ہوں نتیجہ نا نے کڑ رہا ہے عوام نے ویورز نے جو میں کہہ رہا ہوں سن لائے تو اس تو باہ دے گا اسام امیر بولر ایک بٹا بارہ ایک بٹا چار اچھا کل سن ایک نا جڑا تانو پسند نہیں تے تسی تیب تاہرم نا چھٹنا وہ ایک بٹا بارہ ہے اچھا یہ ایکسٹرہ میں ہے نہیں ایکسٹرہ ہے تے بندہ میں کٹ داما یا تو کٹ دے تیب نو پالا با میں کٹ دا تھوڑا جا جی سر کوشش کرنا جے نکل آوے بندے دے ساڑھے تگڑے نے سارے محمد حارس بھی ٹھیک ہے ایک بٹا بارہ ہے محمد حارس اور محمد طاہر نو کتھے ایڈجیس کرن دی کوشش کرو جو بولنگ علی پیچھ ہے سوچ لو جو بیٹنگ علی ہے تے سوچ لو لیکن ہے دو نہ تگڑے ہیں ٹھیک ہے سر رزوان اور بابر میں سے آپ نے کسی کا کچھ نہیں بتایا کیا یہ پرفارم نہیں کریں گے کیا ہو لے رہیں گے اچھا سوال کیا آپ نے محمد رزوان بھی کھڑا کرے گا اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے رزوان کو بچنا ہے جسپریت سے ہاردک سے یہ جسٹ کلکولیشن کے ساتھ اچھلا سامل آرہے ہاردک کو مرے اوہ سوری جسپریت سے بچے بچے اگر بھمرا کھیلتا ہے اچھا اب بات آگئی ہے بابر آسن کی انہوں کھولی اجازت ہے ڈارکے ناں گھلی ہوئے فرنٹ چاہ جو مردی کار تنہوں اجازت ہے بابر آسن نو تنہوں پتہ ہے اوہ کنے بٹے دا مالک ہے ایک بٹا بارہ ہے ایک بٹا بارہ آؤ ورات کھولی دا برابر دا ہے برابر ہے چلے سر خون ڈھیک ہے بیٹنگ نسٹیل ورات دا ہے تو بابر بھی کوئی چھوٹا نہیں چلے جی انہیں بھی وڈہ ریکارڈ کی تیج ساؤت افریقہ دا ہاشم عاملہ دا توڑے ہے پتہ ہے تنہوں نیپال کے خلاف ڈیٹ سو ماری ہے انہوں نے ون ففٹی ون لیکن وہ ہاشم عاملہ دا ریکارڈ توڑ گیا ہے چلے شدہ صاحب اب ٹائم شورٹ ہے ہم انڈیا کی طرف آتے ہیں انڈیا میں آتے ہیں ان کے کونس پلیئر جو ہے نو بندے پاکستان دے یارہ دے وچھو نو بندے ببرشیر کیتے ہیں اچھا کنے کیتے ہیں نو پلیئر پرفارم کریں گے یعنی ملکے کھیلیں گے یارہ میں سے اور نو پرف دے وچھو بولر ریز نے تھے بیٹس میں نہیں ٹھیک ہے دو اندے نے کس کو کیچھ چھوڑ جانتا ہے کوئی بولڈ ہو جانتا ہے ٹھیک ہے وہ پتہ ہے سر اڈیا کی طرف آتے ہیں ٹائم شورٹ ہے لوگ اسٹم جاننا چاہتے ہیں روحی شرما شبمن گل شریار ایر سوریا کمار یادف تلک ورما ورات کولی یہاں تک ان کی آردک پانڈیا تک تو بیٹنگ ہے چان کشن بھی بیٹنگ کر لیتے ہیں یہ پوری بیسیکلی ناظرین ٹیم ہے ان میں سے آپ کو کون سا پلیئر ببرشیر ان کی طرف سے لگتا ہے روحی شرما میرے خلاص کیپٹن ہے کیپٹن ہے یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ایک بٹا پانچ کا خانے کا مالک ہے زمین کا زمین کا مالک ہے اوے تو اپنی کمنٹ سے نہ دیں میرے میند دیچھ نہ بڑھا روحی تبیہ شرما ہے ٹھیک ہے آر اور ایس کا مالک ہے وہ ٹھیک ہے یہ شاٹیں ببرشیر آتی ہیں ٹھیک جی ایک بٹا پانچ ہے زمین کا مالک ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی ایک غلطی پاکستان کو جتا سکتی کیا رہے ہیں ایک غلطی پاکستان کو جتا سکتی اور غلطی تاندہ ہواں گتنی لیکن سر یہ بتائیں کہ ان میں سے اگر انڈیا کی بات آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری گل او کی گل دی گل کر رہے ہیں یہ ہے شبمن گل او گل ہو بیٹس میں نے تے ایک بٹا بھارہ دا مالک ہے اینو ہولا نل ہے ٹھیک ہے ایوی صدہ کھٹے گا ببرشیر ہے کی کہہ رہے ہیں ببرشیر ہے سورما ہے ببرشیر تھے ساڑھے کو لنے ہونا کوئی سورما نہیں ٹھیک ہے سوریہ کمار یادف سوریہ کمار یادف ایک بٹا بارہ ایک بٹا چار دا مالک ہے بیٹس میں ہے ٹھیک سکسٹی ڈگری سے کھیلتا ہی اوہ تو چھاڑ دے سانو نیسٹری دے آچھا وڈہ ہے کی کہہ رہے ہیں وڈہ ہے جی سر تلک ورما چپ کر جا پہلے میں نو آؤٹ تے کر لما سوریہ نو انو پاما کرنا گل ہے گیا سوریہ نو شداب پہ جاوے یا نسیم شاہ پہ جاوے لیکن نسیم شاہ اللہ میری نظر زادہ آئی سوریہ نو نسیم شاہ اڑا سکتا ہے ٹھیک ہے لکھ لے تگل دے دے پوری دنیا سن رہی ورات کولی سوریہ نو کنی روڑا نا ہے نسیم شاہ یا چداب لے سر نسیم شاہ نمبر ون تھے ٹھیک ہے سر تلک ورات کولی ورات کولی برشیر ایک بٹا بارہ دا کہ کوئی عام نہیں ہے جو میں ساڑا بابر آزم ہے ایوی وڈا ہے انہوں نسیم اڑا دوے نسیم کرے گا آؤٹ آؤٹ کر دوے تلک کہہ رہے ہیں کرا دے کی کہہ رہے ہیں کٹ ملے گی ورات کولی سارے جو تیشوی سوریہ نے انڈیا پاکستان پوری دنیا دے ورات یہ لتا کم جانگیا سر لیکن پریڈکشن تو بھی ففٹی ففٹی دے نا آپ کو پاکستان کے ساتھ یہ بھی تو دیکھیں نا نہیں میں تلو کہہ رہے ہیں نسیم شاہ انہوں پیہ جاوے اچھا ٹھیک ہے کی کہہ رہے ہیں پیہ جاوے ان تسیر آور بدل لہو تے میں تنہی ذمہ دار نا نسیم انہوں اڑا آئے سر تلک ورما چلے گا یا نہیں دیکھو وڈا نہ آئے تے میں سمجھے نا کہ جے اسامہ میرنوں کھڑا لے ہیں اے تلک انہوں اڑا دے گا اچھا ٹھیک ہے یعنی ناظرین آپ نے دیکھا کہ بھارتی کی طرف سے بھی انہوں نے بتایا اچھا سر اب فائنل بات کرتے ہیں کیا لگتا ہے کون جیتے گا آپ نے سب کے ذائچے بنائے سارا کوئی دیکھا ہے حق پہ بات کرنی ہے یہ نہیں ہم نے کرنا ہم پاکستان کے ساتھ ہیں تو جی اگر نالج انڈیا کو جتا رہا ہے تو ہم پریڈکشن کہیں جی پاکستان جیتے گا ایسا نہیں ہے سبین پاکستان کی آڈین پاکستان کی وہ سری رنکہ کو ان کے نمبر پاکستان کے دن انڈیا کا تاریخ انڈیا کی سوری نو کھلاڑی ہمارے بہترین ہیں سات کھلاڑی ان کے بہترین ہیں ریزلٹ میں پاکستان بھاری ہے اور دوسری چیز بھاری شوجہ تو جو مرضی کرو میں کی کرا ہوں لیکن اگر میچ ہوتا ہے تو کون جیتے گا کہہ رہے ہیں نا بھاری کے ایتے دیتا ہے پریشنگ ہوئی دے نا تو بھاری دے کی مطلب ہے بھاری نہیں آپ کہیں یعنی پاکستان آپ کو لگ رہا ہے لیکن پھر کہتا ہوں بھاریش بھی ہے بھاریش دکھا تو انہوں نے نو اور سات کا مقابلہ ہے یعنی سات پلئر ناظرین انڈیا کے چلیں گے نو پاکستان کے ایم اے شداد کی پریڈکشن ہے پاکستان بھاری لگ رہا ہے یعنی وہ جیتے گا اس طرف ان کا پل رائن کو بھاری لگ رہا ہے باقی حتمی فیصلہ کھلاڑی چینج ادھر سے ادھر ہوئے تو پھر نیا پرگرام کرنا پڑ جائے گا باقی ویسے میرا خیال ہے کہ یہی پرگرام میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا پریڈکشن کیا آتی ہے لیکن ایم اے شداد صاحب کی یہ پریڈکشن ہے سوری میں پریڈکشن کہہ رہا ہوں میچ کا ریزلٹ کیا آتا ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے لیکن ایم اے شداد صاحب کی پریڈکشن یہ ہے کہ پاکستان جیتے گا اور انڈیا ہارے گا یہ بڑی کلکشن انہوں نے کیا ہے ایک دو تین چھار پانچ چھے صفحے انہوں نے بھرے ہیں کلکشن کی ہے بہت زیادہ کلکشن کی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا دو سبتمبر کو لیکن ان کی کلکشن کے مطابق سب سن لیں پاکستان جیت رہا ہے ناظرین امیشہ سے ایک بات کرتا ہوں اس پر ایمان بھی رکھتا ہوں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ فلکشیک اور امیشہ صاحب کو دیں انجازت اور جو جو امیشہ صاحب نے پریڈکشن کی ہے میچ کے بعد ہم دوبارہ اس پر پروگرام کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پائندہ باد